بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سنگے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے باپ ہفتم خود اعتمادی اور خود انحساری کے محتصر سوالات اور درست جواب کی نشاندہی جی تو سب سے پہلے درست جواب کی نشاندہی کر لیتے ہیں فائزہ الزمتہ میں جس امدہ صفت کا ذکر ہے خود اعتمادی اور خود انحساری اللہ تعالی نے خود اعتمادی اور خود انحساری کے ساتھ تلقین کی ہے اللہ تعالی پر بھروسے کی انسان کو خود اعتمادی اور خود انحساری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچاتا ہے توقل یعنی بھروسہ انسان اپنے معاملات احسن یعنی اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے خود اعتمادی کے سبب یعنی اپنے آپ پر اعتماد ہونا کسی بھی قوم کی استماعی عزت و آبرو کا سبب بنتی ہے خود اعتمادی اور خود انحساری کا مفہوم تحریر کریں پیز نمبر 96 پہ آپ کا اس کا انسر ہے فرس لائن ہے خود اعتمادی اور خود انحساری کا لفظی مارنا ہے آپ پر اعتماد اپنے آپ پر اعتماد اور انحسار کرنا ہے استلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہشاننا اور ان کا ادھر آ کرنا اور اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحساری کہلاتا ہے نمبر 2 پہ آپ کا شارٹ کسٹن ہے خود اعتمادی اور خود انحساری کے دو معاشرتی فوائد تحریر کریں پیز نمبر 97 پہ آپ کا اس کا انسر ہے بعض اوقات مشکلات اور مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع پر خود انحساری سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر توقل یعنی بھروسہ کرتے ہوئے مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے محنت اور ددو جہت کو اپنا اشار بنائیں تاکہ ہم کامیابی کی منزل کو تیہ کر سکیں اس کے بعد نمبر ٹھری پہ آپ کا شورٹ کسٹن ہے خود اعتمادی کے بارے میں ایک آیت کا ترزمہ لکھیں اس کا انصر جو ہے آپ کا پیس نمبر نائٹی سکس پہ ہے ارشاد باری طالع ہے جب آپ کسی بات کا عظم یعنی ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توقل یعنی بھروسہ کیجئے نمبر فور پہ آپ کا شورٹ کسٹن ہے خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی قرآن مجید میں جو صفات ذکر کی ہیں یعنی جو خوبیہ بیان کی ہیں ان میں ایک توقل اللہ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہے اہل ایمان پر جب مشکل آتی ہے تو وہ کم حمد نہیں ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ پر اپنی حمد کو کم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے خوف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ حمد اور حوصلے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے رب پر توقل یعنی بھروسہ کرتے ہیں